اسلام علیکم آج ہم کوشن نمبر سکس کریں گے جس میں یہ زلڈن کی ایج گیون ہے سکول کے اور اس میں ہم نے کچھ چیزیں کیلکولیٹ کرنی ہے جس میں سب سے پہلے ہمیں انہوں نے مین ایج پوچھا ہوئی ایج تھی ہے اس لئے اس کا معلوم ہے مین پوچھا ہے مین کا معلوم ہے اریتمیٹک مین فائنڈ کرنے اور وہ بھی دو طریقوں سے ہم نے کرنا ہے پہلا طریقہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ڈائریکٹ میتھڈ اور دوسرا ہے شارٹ کٹ میتھڈ اور شارٹ کٹ کا نام جو ہے وہ انڈیریکٹ میتھڈ بھی ہوتا ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے انڈیریکٹ میتھڈ جو ہم پریویس کسٹن میں کر بھی جکے ہیں تو اب اس میں بھی پھر اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب فریکنسی کیون ہو تو یہ ڈائٹا کون سا ہوگا گروپ ڈائٹا تو اس میں ہم نے مزید جو چیزیں کلکولیٹ کرنی ہے جو میٹریک مین اور ہارمونک مین تو یہ محلوب ٹوٹل ہمارے پاس چار فارمولے لگیں گے ایک ڈائٹ انڈائٹ کے لیے ادھر جمیٹرک مین کے لیے اور ایک ہارمونک مین ٹوٹل چار فارمولا سے لگا کے ہمیں کلکولیٹ کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے ہم اوپر والا جو ہے وہ مین ایج کلکولیٹ کرتے ہیں اس کا فارمولا لکھتے ہیں تو اس کا فارمولا ہم نے ڈائٹ میتھڈ کر لکھ دیا یہ ہم ہم پہلے بتا ہے آپ لوگوں کو سگمہ ایکس آور سگمہ ایف اور اس کا تھا ہمارے پاس اے پلس سگمہ ایف ڈی آور سگمہ ایف تو اب اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو کولم چاہیے وہ سب سے پہلے تھا ایکس کیونکہ اس میں ایکس کی ضرورت ہے اس کے بعد ہمیں کس کی ضرورت ہے ایف ایکس کی ضرورت ہے ایف ایکس کے علاوہ ہمیں اس کے بعد ڈی کی ضرورت ہے اور پھر ہمیں کس کی ضرورتی ایف ڈی کی ضرورتی تو اب ہم سب سے پہلے x فائنڈ کریں گے کیا فائنڈ کریں گے x تو x فائنڈ کرنے کے لئے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے کلاس لیمٹ میں دونوں کو ایڈ کرنا ہوتا ہے اور 2 پہ ڈوائیڈ کرنا ہوتا ہے تو جب دونوں کو ایڈ کریں گے 2 پہ ڈوائیڈ کریں گے 5 آجے گا ان میں دونوں کو ایڈ کریں گے 2 پہ ڈوائیڈ کریں گے تو وہ ہمارے پاس 8 آجے گا اس میں دونوں کو ایڈ کر کے 2 پہ ڈوائٹ کریں گے 11 اس میں دونوں کو پلس کر کے 2 پہ ڈوائٹ کرنا ہے تو وہ آجے گا 14 اب ہمیں fx نکال لیں کیا نکال لیں fx f4x دونوں کو مٹیپلے کریں گے اس میں دونوں کو مٹیپلے کیا 50 اس میں دونوں کو کریں گے تو 160 آجے گا ہمارے پاس اس کے بعد 11 13 ظاہر کریں گے تو وہ ہمارے پاس 143 آجے گا اسی طرح 7 کو 14 سے کریں گے وہ 98 اب ہمیں سگمہ fx ملوک سب کا سم نکال لیں وہ ہمارے پاس کیا آگیا 451 آگیا وہ کیا آگیا ہمارے پاس 451 اب ہم نے d نکال لیں تو d کی نہیں یہ آپ question میں جب start میں پڑا تھا تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ a ہم نے پہلے ہی hint دیا انہوں نے اس میں کہا کہ 8 رکھنا ہے تو اس لئے ہم اس کو ہی follow کریں گے اگر آپ لوگوں کو یہ board میں آتا ہے تو 8 دیا ہوئے تو آپ یہی رکھیں گے اگر نہیں آتا تو پھر آپ اپنی مرچر آج کریں آپ یہاں دے سکتے ہیں کہ x میں سے یہ 8 لیا ہوئے تو وہ انہوں نے خود specific کر دیا تو اس کا فارمولاق ہے x minus a تو اس کا ملوک ہے کہ x میں سے a minus کریں گے تو 5 minus 8 کریں گے تو وہ ہمارے پاس کتنا آجائے گا minus کا 3 اس کے بعد 8 میں سے 8 minus کریں گے تو وہ کیا آجائے گا 0 11 میں سے minus کریں گے تو 3 14 میں سے کریں گے تو وہ کتنا آگیا 6 اسی طرح میں کیا calculate کرنا ہے f d calculate کرنا ہے f اور d دونوں کو multiply کرتے ہیں تو کتنا آجائے گا minus کا 30 آجائے گا 20 کو 0 سے کریں گے تو answer کیا آگیا 0 13 کو 3 سے کریں گے تو وہ ہمارے پاس 39 آجائے گا 7 کو 6 سے کریں گے تو وہ کتنا آجائے گا 42 آجائے گا اس کے بعد ہم نے اس کے بعد ہم نے کرنا ہے ان قسم sigma f d تو وہ ہمارے پاس کتنا آگیا 51 تو اب یہ values آگئی ہیں arithmetic mean کے لئے تو اب ہم یہ values کس میں put کریں گے فارمولاز میں تو یہ فارمولاز آگیا ہمارے پاس direct اور shortcut method تو اس میں سب سے پہلے ہم put کرتے ہیں value sigma fx کی تو sigma fx کی value ہے 451 اور sigma f کی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پہلے ہی انہوں نے دی ہوئی کہ 50 ہے تو اب ادھر بھی ہم put کرتے ہیں equal to یہ ہم divide کریں گے تو answer ہمارے پاس 9.02 آجائے گا یہ آپ دیکھ لیں گے calculator پہ بھی divide کر کے چاہے کر سکتے ہیں کہ answer ہمارے پاس کیا آگیا 9.02 تو ادھر ہمارے پاس a ہمیں پہلے بتا ہے کتنا given تھا 8 sigma fd کی value کتنا ہی آگی 51 وہ ہم نے put کر دی اور نیچے sigma f کی value تھی ہمارے پاس 50 تو وہ ہم نے put کر دی یہ divide کریں گے ملوہ 51 کو 50 پہ تو وہ ہمارے پاس کیا آجائے گا 1.02 وہ کتنا آجائے گا 1.02 دونوں کو add کریں گے تو answer پھر ہمارے پاس کیا آجائے گا 9.02 تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کا answer ہمارے پاس کیا آگیا same تو یہ دونوں کا answer same آگیا یہ آپ دونوں کو verify بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے جو مزید دو فارمولے رہتے تھے ہمارے پاس geometric mean اور harmonic mean وہ find کرنے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کے فارمولاز لکھیں گے کیا لکھیں گے فارمولاز تو فارمولاز آنا ضروری ہے اس کا فارمولا کے ہے anti-log تو group data کے ہے sigma f log x over sigma f اور اس کے بعد harmonic mean کا بھی اسی طرح جو ہے اس میں ہمیں x اور f log x کی ضرورت پڑے گی اس کے بعد harmonic mean میں آئے تو sigma f over sigma f over x یہ ہمیں فارمولا ہے تو f over x کی ضرورت پڑے گی اوپر ہم column بناتے ہیں تو column میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں log x column کی ضرورت تھی اس کے بعد ہمیں f log x کی ضرورت تھی اس کے بعد ہمیں f over x کی ضرورت تھی تو اب ہم log x calculate کرتے ہیں تو log 5 کریں گے تو وہ آجے گا ہمارے پاس 0.699 اس کے بعد ہم log 8 find کرتے ہیں تو یہ answer آجیں گے ہمارے پاس 5 کا کیا تھا تو یہ آگیا تھا log 8 کیا ہے تو یہ آگیا ہمارے پاس log 11 کریں گے تو یہ آجے گا 14 کریں گے تو یہ آجے گا اب f سے بھی multiply کر کے ہم نے answer نکال لیں تو f سے multiply کیا ہم نے پہلے جو ہے 5 کو کیا log 10 کو کیا اس سے ہم نے تو وہ ہمارے پاس 6.9 آگیا اسی طرح نیکس کو ہم نے 20 سے کیا تو یہ آگیا 13 کو کیا ہم نے تو یہ آگیا پھر 7 کو کیا اس سے تو یہ آگیا اب ان سب کا sum کریں گے تو وہ ہمارے پاس answer کیا آجے گا 46.6129 اب ہمیں چاہیے f over x f over x given ہے دونوں کو divide کر دیں تو وہ ہمارے پاس answer آجے گا f over x کریں گے f over 5 تو وہ ہمارے پاس answer کتنا آجے گا 2 آجے گا answer کتنا آجے گا divide کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ answer کتنا آرہا ہے 2 اس کے بعد 10 کو 8 میں divide کریں گے تو وہ answer ہمارے پاس کتنا آئے گا 2.5 یہ آپ بعد میں بھی چیک کر سکتے ہیں اس کو تو calculator سے جب ہم نے کیا answer 2.5 آگیا پہلے کا کیا تھا تو 2 دوسرے کا کیا 2.5 تیسرے کو ہم کریں گے یہ 2 آگیا دوسرے کو کیا 2.5 تیسرے کو کیا 1.18 تیسرے کو کیا 0.5 اب سب کا sum کر رہے ہیں جب سب کا sum کریں گے تو وہ آجے گا 6.18 6.18 اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ values کس میں put کر دیں نہیں فارمولاز تو یہ فارمولاز میں put کریں گے تو وہ ہمارے پاس کیا آجے گے اوپر 46.6129 اور sigma f کی value ہمارے پاس کتنی تھی 50 تو وہ ہم نے 50 یہ آپ پہلے بھی use کر چکے ہیں دو بار تو یہ ہم نے put کر دی اس کے بعد اسی طرح جو ہے ہم ادھر put کریں گے اوپر تو آگی 50 اس کی value ہمیں پہلے بتا ہے sigma f over x ہم نے نکالا تھا 6.18 اب ہم دونوں کے answer باری باری نکالتے ہیں تو divide کرنے کے بعد آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ کیا answer بنتے ہیں تو ہارمونک مین کا answer کیا آگیا ہمارے پاس 8.0906 یہ divide کریں گے اور انٹی لوگ والے میں اس کو اوپر والے کو 50 سے divide کریں گے تو یہ آجے گا اب اس کا انٹی لوگ لینا ہے تو یہ answer آجے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں geometric mean کا answer کے آگے 8.55 اور ادھر کے آگے 8.09 تو ہارمونک مین اور geometric mean کا ضروری نہیں کہ same آئیں same آنا arithmetic mean میں ضروری ہوتا ہے تو arithmetic mean میں جو مرسی فارمولا لگائیں group data کا تو answer same آتا ہے یہاں same آنا ضروری نہیں thank you and